تو پریویس ویڈیو میں آپ سبھی نے دیکھا کہ میں ایک الیک سے ورلڈ میں چلا جاتا ہوں جہاں پر سب چیز بلکل الگ ہوتا اور یہاں پر ایک مانسٹر ہوتا جو بول بھی سکتا اور میں یہاں پر ایک پیڑوں میں پھنج جاتا ہوں بلکل ایک ایچ پی پہ اب آگئے تو میں یہاں پر بہت دیر سے فنسا ہوں لیکن اب مجھے ایک ویلش ڈھوڑنا ہوگا تو مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا تو میرے پاس اچھے خاصے کولی شٹو نے لہا کے باہر چلتے ہیں تو اب یہاں پر صبح ہو گئی ہے اور اب میں بلکل اچھے سے جا سکتا ہوں اور سب چیز دیکھے گا اب مجھے کیونکہ میں ابھی بلکل ایک ایچ پی کا بھی ڈیمیج نہیں لے سکتا اس لئے میں آرام سے نیچے جاؤں گا کوئی دیکھت نہیں ہے میں نیچے تو آ گیا ہوں مگر یہاں پر مجھے ایک پیڑ دیکھی تو میں اس پیڑ ہی پہ چڑھ جاتا ہوں کیونکہ نیچے بہت سارے منسٹر گھومتے ہوں اور میں ان سے لڑ نہیں سکتا ہوں نہ میرے پاس کوئی ویپین ہے اور نہ میرے پاس کوئی آرمر ہے تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے ایک ویلش ڈھوڑنا اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے ہیلز کے لئے کچھ چاہیے تو میں یہاں سے بہت سارے جانور مار لیتا ہوں تو اب میں نے بہت سارے سیپس کو مار کر ان سے بہت سارے میٹے کھٹا کر لی ہے اس کو میں کھا کر اپنے ہیلز بھی بڑھا سکتا ہوں اور مجھے دور سے یہاں پر ایک ویلش بھی دیکھی تھی یہ دیکھو سامنے یہ ویلش بھی ہے تو فائنلی ہم مجھے جا کر ایک ویلش مل چکی ہے تو پہلے جلدی سے اس ویلش میں جا کر صبح کر لیتے ہیں اور جیسے ہی میں سوکے اٹھتا ہوں مجھے دیکھتا ہے کہ وہ مانسٹر آئرن گولم سے لڑائی کر رہا ہے کیا میں اسے بچانے یا ہوں میں اسے بچانے جا بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی آرمر وغیرہ بھی نہیں ہوں مجھے ون سارٹ کر سکتا ہے تو فائنلی میں نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ میں ابھی اسے بچانے نہیں جا سکتا ہوں تو وہ آئرن گولم مر چک ہے اور میں ایک ویلیجر سے بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ مانسٹر دیکھ گیا پھر سے اس نے مجھے اسی گھر کے پیچھے بولایا تھا تو پہلے اسے ہم ڈھونڈتے ہیں تو یہ رہا ہمارا ویلیجر ہم اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ بہت انفرمیشن دے گا ہمیں تو پہلے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب ویلیجر یہاں سے جا چکا اور اس نے مجھے بہت ایک اوپی بات بتائی ہے پہلے تو اس نے مجھے بولا کہ میں کہیں تجھے دیکھ چکا ہوں لیکن مجھے یہ یقین نے ہوا اور میں نے اسے ابھی تک بتایا بھی نہیں کہ میں کچھ دوسرے ورلڈ سے آیا ہوں اور اس نے مجھے بولا ہے کہ اس کا ایک پروٹیکٹر ہوا کرتا تھا جو کہ ابھی حالی فیلال مطلب کچھ ہفتے پہلے مرا ہے تو اس کا اس پہاڑ کے اوپر گریو ہے تو اس گریو میں جا کر ہمیں اس کے سامان لے کر آنا ہے اور کیا ہم اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا ہاں بھائی میں کر دوں گا تو میں نے اس ویلیجر کو کہہ دیا کہ میں تمہارے ویلیج کو پروٹیکٹ کر دوں گا اور اس نے مجھے اس پہاڑ کی لوکیسن بھی دے دی ہے جو میں ابھی تھوڑے در پہلے جانے والا تھا لیکن راستے میں مجھے یہ مونسٹر دیکھ گئے تو میں ابھی یہاں پر اپنی جان بچانے کے لئے چھپ گیا ہوں تھوڑے دیر بعد جاؤں گا تو اب بارس رک چکی ہے اور میں وہاں پر جانے سے پہلے اپنی کچھ سمان یہاں پر رکھوا دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری یہ سب سمان بھی کھو جائے اور اب میں جانے کے لئے بلکل ریڈی ہوں تو اب چلتے ہیں تو میں بینہ آمر کا بینہ کچھ لیے میں یہاں پر آ چکا ہوں سامنے مجھے ڈینسور بھی دیکھ رہا ہے اس کے چھپتے چھپاتے آگے چلتے ہیں اور بس یہی پہاڑی پہ ہے اترابیسی کے اوپر اور اس ویلیجر نے مجھے بہت عجیب سی بات یہ بتا ہے یہ جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ سبی کا زیادہ ٹائم نہ ویشٹ کرتے ہوئے میں یہاں پاہ چکا ہوں ڈائریکٹ اور یہاں پر ایک گڑھا ہے جہاں پر یہی لوکیشن تھا اور اس کے اندر مجھے وہ گریب ملے گا تو آپ جا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر آخر ہے کیا تو میں اس گریب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اس گریب پر چڑھوں گا نہیں اور اس میں مجھے یہ آرمر دیکھ رہے ہیں اور کچھ عجیب عجیب سی چیزیں ہیں تو پہلے میں اس آرمر کو اٹھا کر پہن لوں گا اور یہ تو اندر رائٹ کا سوڈ لگ رہا لیکن کچھ الگ سا لگ رہا ہو تو جیسے میں نے کہا تھا یہ اندر رائٹ سوڈ نہیں ہے اس کا نام کچھ انسینٹ سوڈ کر کے اور یہ ایک آر پی جی لانچر ٹائپ کچھ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھوں گا اسے بات میں پہلے اوپر چلتے اور میں نے اس سوڈ میں ایک عجیب سی بات نوٹس کی کہ جب جب میں اسے پکڑ رہا ہوں تو میری اے فو بھی کچھ بڑھ جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کون سے عجیب سی بک ہے وہ میں اس ویلیجر کو ہی دکھاؤں گا اور یہ آرمر میں مجھ سے مانگا اس نے تو میں نے تو ایسے پہن لیا اپنی پروٹیکشن کے لیے اور اس سوڈ کو ایک بار ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے تو میں آگیا اس کریپر کو ایک بار میں مر گیا ہوا اور اب اس مانسٹر کو مار کے دیکھتے ہیں بہت تنگ کیا ہے اس نے مر جا مر جا حتیٰ میرے پاس آرمر تو ہے جس کا ویسے مجھے کم دیمیج پڑ رہی ہے اور یہ بہت اوپی سوڈ ہے تو انہیں میرے پاس ایک سوڈ اوپی آ چکی ہے مگر آرمر اتنی کچھ خاص نہیں ہے بس ندر رائٹ کی ہے اور یہ بلی میرے اوپر اٹیک کرنے کیوں آ رہی ہے تو میں اس ویلیجر کو کھوز ہی رہا ہوتا ہوں کہ اچانک مجھے اسکلیٹن جیسا کچھ دیکھتا ہے یہ تو ایک سوڈیں مر گئے اور گھومتے گھومتے مجھے بندہ ملتا ہے جس کو پہلے میں مار کے دیکھتا ہوں اور کسی مجھے نہیں مارتا ہے اور اس سے جب میں بات کرتا ہوں تو یہ بھی مجھے کچھ بتاتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور میں تو اسے نہیں جانتا پتہ نہیں یہ مجھے کیسے جانتا ہے اور اسے کوئی انویزیبل چیز مار رہی ہے تو پتہ نہیں کون مار رہی سوچا یہ تو مر گیا اور اب وہ مجھے ہی مار رہی ہے اس کو کیسے مار ہوں گے جب وہ دیکھی نہیں رہا مجھے بھاگو یہاں سے پہلے بہت عجیب عجیسے چیزیں ہو رہی ہیں میں ان لوگوں سے انفرمیشن لے کے اپنے ورلڈ چلا جاؤں گا یہ کون سے عجیب ورلڈ میں میں آ گیا اور اب میرا من کر رہا ہے کہ میں اس رپی جی کو ایک بار ٹیسٹ کروں رکو ایک بار ٹیسٹ کرتا ہوں اس مانسٹر کے یہاں آنے دو پہلے رکو یہی پر ٹیسٹ کرتا ہوں او بھائی اس رپی جی میں تو پاور بہت تھی اب دعا کرو کہ میں اپنے ویلیج میں ہی سپاؤن ہوں تو ہاں میں اپنے ویلیج میں سپاؤن ہوتا ہوں اور پھر میں جا کے وہاں سے اپنے سامان اٹھا لیتا ہوں اور اب رات بھی ہو چکی تو پہلے میں سو لیتا ہوں تو گوڈ مارننگ میں سو کے اٹھ چکا ہوں اور پہلے میں اب اس ویلیجر کو ڈائٹ ڈھونڈوں گا تو مجھے اسی ویلیجر کو سب کچھ دینا ہوگا تو پہلے میں اس کا آفیس میں چلتا ہوں اس کا آفیس مطلب اس کا گھر جو ہے تو اب ہم پہنچ گئے اس کے آفیس میں اب یہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس کو اپنے پورا آرمر دے دیتے ہیں سب چیز تو بہت دیر رکنے کے بعد اس نے مجھے یہ آرمر دیا اور اس آرمر کو اس نے ڈبلیکیٹ بھی کر دیا پھر اس آرمر پر اس نے انچائٹمنٹ بھی لگا دیا جو اب بہت اوپی ہو چکی ہے اور اس نے مجھے انڈر چیز بھی دیا ہے کہ یہ ایک سیٹ آرمر جو اس کو رک دو بعد میں وہ کام آئے گا تو میں ایسا ہی کروں گا ایک سیٹ کو رک دوں گا اور ایک سیٹ میں خود ہی اس کروں گا اس ویلیجر نے مجھے یہی پر رکنے کے لیے بولا تھا تو میں یہی پر رکا ہوں تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے کسی اور ویڈیو کے ساتھ بائی بائی